ہمارے فلمی دوستی جو ہوتی ہے فلموں میں جو دوست ہوتے ہیں ان کی دوستی اتنی گہری ہوتی ہے اتنی گہری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اگر یہ تہرنا نہ جانے تو بھئی اس میں ڈوب جائے کسی گہری دوستی ہوتی ہے اور اس دوستی کا کیا کہتے ہیں مظاہرہ یا ظاہر جو کری جاتی ہے دوستی وہ گانوں کے ذریعی افکورس اور کیسے ہوگی بیسٹ اور یہ گانے بھی خاص طور پر کسی واہن پہ ہوتے ہیں واہن ٹو تھری فور پائی وہ والا واہن نہیں واہن چلنے پھلنے والا واہن ایسے سمبولک چیز ہوتی ہے کہ جیسے چلتا پرزی چیز ہے ویسے چلتا پرزا ان کی دوستی بھی چلتا چالو چیز ہے تو یہ بہان کچھ بھی ہو سکتا ہے گھوڑا گاڑی ہو سکتی ہے یا پھر سائیکل ہو سکتی ہے اب دوستی کے گانے کا ایک سلو ورشن بھی ہوتا ہے ایک سائیڈ ورشن جو کہ کسی ایک دوست کی موت پر یا اس کے غدہری کرنے پر دہر آیا جاتا ہے دل کے دورے پر جاتے ہیں دوستو اب اس سلوگ آنے سے ایک اور سیچویشن مجھے یاد آیا یہ جو یہ الگ قسم کا ایک گانہ ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر کسی پیر فقیر ملنگ یا کسی راستے کے فقیر یا راستے کے بھیکاری پر فرم آیا جاتا ہے یہ راستے کا بھیکاری کو کہتے ہیں بھیکاری تو بھیکاری ہوتا ہے نا کہ الگ الگ جگہ کے لئے الگ الگ بھیکاری ہوتے ہیں سویمینگ پول کا بھیکاری سوسائیٹی کا بھیکاری بازار کا بھیکاری بیلڈنگ کا بھیکاری یہ راستے پول تو یہ ان پر فلم آیا جاتا ہے اور یہ گانے جو ہوتے ہیں نورملی حس لافزائی کے اور حمد بڑھانے والے گانے ہوتے ہیں اور یہ چھے یا سات بار فلم میں آتے ہیں اور ان کے جو انترے ہوتے ہیں وہ ڈیوائٹ کی جاتے ہیں اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ سیچویشن کے ساتھ سے فلم میں آتے ہیں اور جب آتے ہیں تب کہ ہیرو یا ہیروین کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہوں یا ان پر کوئی پہاڑ ٹوب پڑے ہوں تب باوہ جو ہوتے ہیں فقیر بابا پتہ نہیں کہاں سے آٹومیٹکلی وہ اس گلی میں آ جائیں گے اور اپنے تین ہزار ووٹ پاور والی آواز میں بلندی سے گانا گاتے ہیں تاکہ ہیرو یا ہیروین پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو ان کے آواز کان تک ضرور پہنچ جائے گی سمجھ نہیں آتا ہے یہ ہوتا کیسے کہاں سے کہاں ہیرو کہاں ہیروین کو سہرہ میں ہو کسی پہاڑ پہ ہو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو لیکن وہ جو باوہ ایکزرٹ اسی موقع پر جب کوئی بڑی آس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنا چھنچھن لے کے یہاں پہ کیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خوفیہ ینتر ہوتا ہوگا ان کے پاس سیکرٹ کوئی ریسیور آرے اچھا آپ اپنی زندگی میں کبھی موسیقل نائٹ دیکھنے تو گئے ہوں گے یہ سو دو سو کا ٹکٹ لے کے آپ نے دھائی تین گھنٹے کا مزیدار شو دیکھا ہوگا گانے ڈانس میں مکری وغیرہ وغیرہ اب ہماری جو فلموں میں موسیقل نائٹ ہوتی یہ کچھ عدیب طریقے ہوتی کچھ یونیک اب کیا ہے تھیٹر کے باہر بھی بھڑکا آرڈینز تھا مار پیڑ ہو رہی ہے ٹکٹ کے لیے باہر بڑھ 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 پوشٹر لگے ہوئے ہیں راکی موسیقل نائٹ چشمہ پہن کے پوزبا کے کھڑے ہوئے ہیں اندر گھوستے ہی پردہ یوں کھلا اور شو شروع اب شو شروع ہوا بڑھتا گھڑا پبلک تالیاں مار رہی ہیں تالیاں ایک کلائمیکس آدھا ہے گانے کا اور ساری لوگ پردے پہ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد گانا ختم ہوا تالیاں آڈینس بھاہر نکل دی چرچے کرتے ہوئے کیا پروگرم تھا اور فلموں کے سب سے وہ پانچ منٹ کا ایک گانا پروگرم ہوتا ہے موسیقل نائٹ اردی بانو مجھے پہچانو ذرا پہچانو میں ہوں کون میں ہوں کون میں ہوں کون میں ہوں میں ہوں میں ہوں کون ارے یار آپ لوگ تو کولاپولی مرچی اور ہمارے فلمی ویلن سے بھی زیادہ تیز نکلے کشان لے آپ لوگ رہے ہیں لیکن کلائمیکس میں جب ویلن کی اڈے پر کوئی جشن ہو رہا ہو اور وہاں پہ ہیرو اور اس کی منڈلی بھیز بدل کر دھوم مچاتے ناشتے گاتے وہاں آتے ہیں تو وہاں انہیں کوئی نہیں پہچانتا یہاں تک کہ کھمبوں سے بندی اس کی ماں بہن اور ماشوکہ تک نہیں پہچانتا لیکن ویلن گارہ ختم ہوتے ہی اٹھ کر تالی مارتا ہے اور کہتا ہے واہ برخوردار واہ ہوتے ہوئے تم اتنا اچھا ناچ لیتے ہو تمہیں تو کوئی نوٹنگکی میں ہونا چاہیے تھا اب ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ویلن نے گانے کے دوران ہی ہیرو اور اس کی منڈلی کو پہچان لیا تھا تو پھر انہیں اس وقت کیوں نہیں رکا پوچھیں پوچھیں اسی لیے نہیں رکا کہ بھجا فری میں مفت میں گانا دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھو انٹیٹنمنٹ ہو رہا ہے بھائی یہ آئیٹم آئیٹم کیا ہے یہ آئیٹم 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 کا مطلب شہ چٹائیو اللو بنائیو پیسہ کمائیو اب یہ آئیٹم گانا یہ ہوتا ہے جسے آپ پچاسوں بار ریڈیو پہ سنتے ہیں ٹیلیویشن پہ دیکھتے ہیں اور اپنے ٹیپ ریکارڈر پہ بجاتے ہیں اور پھر کچھ مہینوں بعد بھول جاتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا فلم کی کہانی یا سٹوری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں بنا بس آئیٹم ہے تعلق ہے میلارڈ بہت گہرا تعلق اگر آئیٹم گانا نہ ہو تو ماں قسم فلم کے کیسٹ کیسے بکے اور آڈینس فلم کے آخر تک سیٹوں سے چپ کی کیسے رہے اور ہیرو ہیروین کو اپنا ڈانس سدھارنے کا ماں کا کیسے ملے ہاں ہاں اس لئے میلارڈ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آئیٹم گانے کا باعزت بھری کیا جائے آہا آدام نمستے میں چلا اپنے رستے موسیقی